اسلام علیکم ڈیفنس ایورڈز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں ترکی کے لویٹری مینیشن اور اس کی پاکستان کی فیوچر ایکوزیشن پوسیبیلٹی کے حوالے سے بات کریں گے بیکر کمپنی کے یوکرین میں پلانڈ نیو انڈین آرٹیلری گن شمالی کوریا کے ائر ٹو ائر میزائلز سویڈن آسٹریلیا اور جرمنی کی یوکرین کو مزید اسکری امداد بلغاریہ اور روس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ فرنس ترک کمپنی ایس ٹی ایم اور راکٹسان نے ترکی میں ہونے والی دفاعی نمائش میں الپاگود لیٹرنگ منیشن انویل کیا ہے یہ لیٹرنگ منیشن ساٹھ کلومیٹر کی رینج اور ساٹھ منٹ کی انڈیرنس رکھتا ہے اس پر مختلف ٹائپ کے وار ہیڈز کو استعمال کیا جا سکتا ہے الپاگود جس کا مطلب مقدس جنگجو ہے اس منیشن کو ڈے اینڈ نائٹ آپریشنز میں موبائل اور فکس لینڈ اور سی ٹارگرز کے خراب استعمال کیا جا سکتا ہے یہ لیٹرنگ منیشن ریڈار اور کمینکیشن سسٹمز کے علاوہ لائٹ آرمڈ ویکلز پورٹس اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنانے کیلئے کارامد ہے اس کو سنگل اور سوان کانسپٹ کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں تک پاکستان کی جانب سے اس کی ممکن ہے ایکوزیشن کا تعلق ہے تو اس لیٹرنگ منیشن کو اکنجی ڈرون کے ویپن پیکج کے طور پر فیچر میں خریدا جا سکتا ہے اس ڈرون کے ساتھ اس منیشن کے انٹیگریشن ٹیسٹ اگلے سال کے عوائل میں متوقع ہیں اس منیشن پاکستان کی طرف سے ایکوزیشن کا کیس اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کیونکہ اس کو نہ صرف ڈرونز بلکہ اکسونگر اور انکہ کے علاوہ اٹک ٹو ہیلیکاپٹر اور اس کے علاوہ لینڈ پلیٹ فارمز جیسا کہ آرمڈ ویکلز اور آرمینڈ گراؤنڈ ویکلز کے ساتھ ساتھ نیول پلیٹ فارمز جیسا کہ ترکی کی تیار کردہ آرمینڈ سرفس فیسلز اور ملجم کلاس شپ سے بھی لانچ کیا جا سکے گا یہ لویڈرنگ منیشن لیمیٹیوڈ رینج پر کروز میزائلز کی نسبت آپریشنل فلکسیبیلٹی اور کاسٹ افیکٹیوڈیس کی طور پر ایک بہتر آپشن ہے فرنڈز شمالی کوریا نے ملک میں ہونے والی دفاعی نمائش پر دو ملکی سطح پر تیار ہونے والے ائر ٹو ائر میزائلز انویل کی ہیں ان میں سے ایک کلوز رین انفر ریڈ گائیڈ ائر ٹو ائر میزائل جبکہ دوسرا بیانڈ ویجول رین ریڈار گائیڈ ائر ٹو ائر میزائل کی طرح دکھائی دے رہے ہیں شمالی کوریا کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ان میزائلوں کی تیاری سے شمالی کوریا کے ائر کرافتز کو بہتر ائر ٹو ائر کامبیٹ صلاحیت حاصل ہو جائے گی بلغاریہ کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکی کمپنی لاکیٹ مارٹن سے مزید آٹھ ایف سکسٹین بلوک سیونٹی تیارے خریدے گی اس سے پہلے بلغاریہ امریکہ سے آٹھ ایف سکسٹین بلوک سیونٹی اب سے چند سال پہلے ہی آرڈر کر چکا ہے جن کی ڈلیوریز اسے بہت جلد متوقع ہیں یاد رہے کہ اب سے چند ماہ پہلے بلغاریہ کی پارلیمنٹ نے سیکنڈ بیچ کی ایکوزیشن کی منظوری دی تھی سویڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی آرڈ فورسز کے زیر استعمال 48 آرچر 155 میلی میٹر سیل پرپیرڈ ہوئیڈزز میں سے 12 ہوئیڈزز یوکرین کو فراہم کرے گا آرچر ہائیڈزز سٹینڈرڈ راؤنز کو 40 کلومیٹر اور پریسیشن گائیڈڈ میونیشن کو 60 کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتی ہے آرچر 70 کلومیٹر پر آرڈ کی سپیڈ رکھتی ہے اور اس کی رینج 500 کلومیٹر ہے ادھر آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو 30 مزید 4x4 بوش ماسٹر آرمرڈ ویکل سپلائی کرے گا ان ویکس کے علاوہ 70 آسٹریلین سولجزز کو برطانیہ ڈپلائی کیا جائے گا جو یوکرینین سولجزز کو تربیت دیں گے فاظر ہے کہ اس سے پہلے نیوزیلینڈ، کینیڈا اور کئی دوسرے یورپی مالک اپنے ٹروپس کو برطانیہ بھیج چکے ہیں جو یوکرین کے فوجیوں کی تربیت کر رہے ہیں جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک آسٹریلیا 655 ملین ڈالر کی امداد یوکرین کو دے چکا ہے جس میں سے 470 ملین ڈالر کی رقم اسکری امداد کے حوالے سے تھی آسٹریلیا اس سے پہلے 28 M113 اور 9 بوش ماسٹر آرمرڈ ویکلز یوکرین کو ڈلیور کر چکا ہے دوسری جانرل جرمنی نے بھی کہا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید دو مارس ٹو ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اور چار پی زی اے ٹو تھاوزنڈ سیل پرپیرڈ ہرڈزل سپلائی کرے گا انڈیا نے حال ہی میں ہونے والی دفاعی نمائش میں ملکی سطح پر تیار کردہ آرٹلری گن انویل کی ہے 155 ملی میٹر ایم جی ایس یعنی ماؤنٹڈ گن سسٹم کے بارے میں انڈیا حکام کا دعویٰ ہے کہ اس کو لوکلی سطح پر ہی تیار کیا گیا ہے اس گن کے فائرنگ ٹیسٹ پہلے ہی کنڈک کیے جا چکے ہیں جبکہ اس گن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہائیسٹ فائرنگ رینج کی ماؤنٹڈ آٹلری گن ہے اس گن کا سسٹینڈ ریٹ آف فائر فورٹی ٹو راؤنڈز پر آر بتائے گیا ہے جبکہ اس کی ویکل کی روڈ سپیڈ 80 کلومیٹر پر آر اور کراس کنٹری کنڈیشنز میں سپیڈ 42 کلومیٹر پر آر بتائے گی ہے تورک کمپنی بیکر کے چیف ایگزیکٹیو کا کہنا ہے کہ کمپنی اپنے یوکرین میں منفیکشنن پلانٹ کی کنسٹرکشن اگلے دو سال میں مکمل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے خیال رہے کہ کمپنی کا تیار کردہ ٹی بی ٹو ڈرون یوکرین جنگ میں خاصہ ایفیکٹیف ثابت ہوا ہے کمپنی نے پولنڈ کے لیے ابتدائی بیج کے ڈرونز تیار کر لی ہیں جن کی ڈیلیوریز بہت جلد متوقع ہیں بیکر کے ٹی بی ٹو ڈرون کو اب تک چوبیس ممالک آرڈر کر چکے ہیں جبکہ اس کمپنی کے نئے اور ایڈوانسٹ ہائی آلٹیچوڈ لانگ انڈیرنس اکنجی ڈرون سے متعلق پانچ ممالک سے معاہدے پہلے ہی تیہ پا چکے ہیں کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو کا کہنا تھا کہ بیکر کے تیار کردہ کزل علمہ انمنٹ کومیٹ ائرکرافٹ جو اس وقت ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے اس میں بھی بہت سے ممالک دلچسپی دکھا چکے ہیں فرنڈز اگر آپ ترکی کے ٹی بی ٹو، اکنجی ڈرون یا پھر کزل علمہ انمنٹ کومیٹ ائرکرافٹ کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ان تینوں ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیوز پہلے سے ہی موجود ہیں فرنڈز روسی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چھے پروجیکٹ 636.3 ڈیزل الیکٹرک سبمرینز ریشن نیوی کے فلیٹ میں دو ہزار چوبیس تک شامل کر دی جائیں گی یاد رہے کہ ان سبمرینز کو اپ گریڈڈ کلو کلاس سبمرینز بھی کہا جاتا ہے اس پر سٹیلز ٹیکنالوجی، بہتر کروزنگ رینج اور سرفیس، لینڈ اور انڈر وارٹر سٹائک جیسی صلاحیتوں کا اضافہ کیا گیا ہے یہ سبمرین تین ہزار نو سو ٹرن ڈسپلیسمنٹ اور سات زار پانچ سو مایلز کی رینج رکھتی ہیں اس پر کلبر کروز میزائل اور ٹورپیڈوز کو کیری کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ کلبر کروز میزائل کی زیادہ زیادہ رینج چھ سو ساٹھ کلومیٹر بتائی جاتی ہے جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ اس کی نیوی کی ڈسٹرائر نے ہائی انرجی لیزر ویپن سسٹم سے ڈرونز کو ڈسٹرائر کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے جرمن سورسز کے مطابق یہ ٹیسٹ تیس اگس کو کنڈک کیا گیا ان ٹیسٹ کے دوران ڈرونز کو شارٹ اور ویری شارٹ رینج پر انڈرسپٹ کیا گیا جرمن کمپنی رین میٹل کے مطابق مزید ٹیسٹ اگلے سال کے میڈ میں کنڈک کیا جائیں گے اور اس کے بعد اس لیزر ویپن سسٹم کو باقاعدہ آپریشنل کیا جائے گا چین کے ڈیفنس منسٹر نے جاپان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی پلٹیکل کمیٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے تائیوان کے معاملے سے دور رہیں یہ بات چین کی طرف سے ایسے موقع پر کہیں گی ہے جب جاپان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی سٹریجی کو ریوائز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ادھر جاپان اور فلپینز کی نیویز کے درمیان مشترکہ مشکوں کا انعقاد بھی کیا گیا ہے اس ایکسرسائز میں جاپان کی ڈسٹرائر نہیں سلیا جبکہ جاپان کی نیوی کا یو ایس ٹو شورٹ ٹیک آف اینڈنگ ایمفیبیس ائرکرارٹ بھی اس ایکسرسائز میں شامل تھا فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں